اسلام علیکم سچل نیوز کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان اور یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آشکار داور ایس بی سی اے کے نئے ڈائریکٹر جنرل تائیونات کر دیے گئے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آشکار داور ایس بی سی اے کے نئے ڈائریکٹر جنرل تائیونات کر دیے گئے ہیں سن گورنمنٹ کی جانب سے گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل کی تائیوناتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جبکہ آج یعنی منگل کی صبح ڈائریکٹر جنرل آشکار داور نے اہدے کا چارج سمحال لیا ہے اہم ترین خبر دیتی چلوں کہ آشکار داور ایس بی سی اے کے نئے ڈائریکٹر جنرل تائیونات ہو گئے ہیں جبکہ آج صبح یعنی منگل کے روز انہوں نے اہدے کا چارج بھی سمحال لیا ہے اپنی امانداری اور شہر میں خلاف زابطہ تعمیرات کے حوالے سے انتہائی سخت اور واضح موقف رکھنے والے انجینئر آشکار داور کو ڈاکٹر نسیم الغنی کی تائیوناتی سے قبل بھی قائم مقام ڈی جی بننے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ آشکار داور نے مسلحت پسندی کے ساتھ ڈی جی بننے کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اہم خبر ایک بار پھر دے رہے ہیں سن گورنمنٹ کی جانب سے گزشتہ روز ڈی جی کی تائیوناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا لیکن آج یعنی منگل کی صوب ڈائریکٹر جنرل آشکار داور نے اہدے کا چارج سمحال لیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ حکومت سن نے سال بعد صوبے کے اہم ترین ادارے سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی میں نیا ڈائریکٹر جنرل تائیونات کر دیا ہے ڈائریکٹر جنرل تائیونات کیے جانے والے انجینئر آشکار اور ایس بی سی اے میں گریڈ بیس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے حکومت سن کی جانے سے جاری کیے جانے والے نوٹیفکیشن میں نسیم الغنی سے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج بھی واپس لے کر آشکار داور کو ڈائریکٹر جنرل تائیونات کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے آخری ڈائریکٹر جنرل منظور قادر تھے جو طویل عرصے سے رخصت پر بیرون ملک مقیم تھے اور پاکستان میں ان کے خلاف بدنوانیوں کے الزام میں تحقیقات بھی جاری ہیں گریڈ 21 منظور قادر کے بیرون ملک روانگی کے بعد صوبائی حکومت نے اگز 2015 میں ان کی تنخواہ بھی روگ دی تھی لیکن کسی بھی افسر کو مستقل ڈی جی تائیونات نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس دوران پانچ افسران کو قائم مقام ڈائریکٹر جنرل بنا کر کام چلاتی رہی جس سے ادارہ مسلسل حدف تنقید بنتا رہا قائم مقام ڈی جیز میں نور محمد لغاری آغا مقصود عباد افتخار قائم خانی زفر احسن اور نسیم الغنی شامل ہیں اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے نئے ڈائریکٹر جنرل آشکار داور نے آج یعنی منگل کی صوب اپنے عہدے کا چارز تمہار لیا ہے سن گارمنٹ کی طرف سے گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل کی تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اور آج منگل کی صوب ڈائریکٹر جنرل آشکار داور نے عہدے کا چارز تمہار لیا ہے اور اس کے ساتھ ای نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز